موسیقی دس نیوز اسپانسرڈ بائی ہیرہ بانکٹ ہال فولی ایر کنڈیشنر ایڈ سید علی چبوترا نیر شاغاؤس ہوتل اسلام علیکم ناظرین آپ سب کا استقبال اے ایٹین تلنگانہ نیوز کے خاص خبرنامے پر آج دس اگس ٹیوزڈی کا دن ہے آئے ناظرین دیکھتے ہیں آج کا خاص خبرنامہ ڈیلٹا ویڈین یعنی سارس کوف ٹو تلنگانہ ریاست کے مختلف مقامات پر لوگوں کو متاثر کر رہا ہے خصوصا جی ایٹ ایم سی اور جی ایٹ ایم سی کے اطراف و اکناف لوگوں کو متاثر کر رہا ہے عوام سے لگتار گزارش کیا جا رہا ہے کہ وہ ویکسنیشن کروائے کوویڈ نائنین پروٹوکالز کو فالو کرے فیلال تلنگانہ ریاست میں کوویڈ نائنین کیسز خابو میں ہیں لیکن کوویڈ نائنین پر لاپروہی سے دوبارہ کیسز میں اضافہ ہو سکتا ہے خریب آٹھ ڈسٹرکس جیسے ہائیڈرباد، میٹچل، ملکاجکری، کریم نگر، کھمم، نرگونڈا، پیدپلی، رنگارڈی اور اربن رورل ورنگل میں کوویڈ نائنین کی کیسز میں روزانہ اضافہ ہوتے جا رہا ہے تلنگانہ کی سیاست میں اچانک بدلاف دیکھنے ملا بائی پول الیکشن کے مدنظر دلک کمیونٹی کے امپاورمنٹ بڑھاوے کو زیادہ ترجیح دی جا رہی ہے تلنگانہ میں چیف منسٹرک کے چندر شکراؤ جو کیسی آر کے نام سے جانے جاتے ہیں جون کے مہینے میں آنے والے بائی پول الیکشن کے مدنظر دلد بندو امپاورمنٹ سکیم کا اعلان کیے جس کے تحت انہوں نے دس لاکھ روپے دینے کا وعدہ کیے ہر دلد شخص کو ڈائریکٹ بینک ٹرانسفر کے ذریعے سکیم کے مطابق وہ پیسہ کاروبار ٹھہرانے کیلئے دیا چاہ رہا ہے دلد کمیونٹی میں خریب ساٹھ مریض مونوکلونل انٹی باڈی کوکٹیل تھیرپی لے رہے ہیں گاندی ہسپیٹل میں وہ بھی مفت میں جسے کوویڈ نائیٹین کے خلاف لڑنے میں آسانی ہو رہی ہے ہسپیٹل اوفیشلز نے کہا کہ اس ڈرگ کا استعمال خریب ایک مہنے قبل سے ہی ہو رہا ہے اس کی وجہ سے کوویڈ نائیٹین مریضوں میں صدار آ رہا ہے اوفیشلز نے کہا یہ ڈرگ کا استعمال موڈیریٹ سٹیج والی پیشنٹس پر ہی کیا جا رہا ہے نوڈل آفیسر آف کوویڈ نائیٹین ڈاکٹر پرباکر ایڈی نے کہا ریمڈی سیور سے بہترین یہ ڈرگ اثر کر رہا ہے گاندی ہسپیٹل کے پیشنٹس پر مونوکلونل انٹی باڈی کوکٹیل تھیرپی کی وجہ سے مریض میں انٹی باڈیز میں اضافہ کرتا ہے سنگل ڈوس میں جس سے مریض ریکور ہو رہے ہیں ایکٹر پرکاش راج کو ایک چھوٹا سا فریکچر ہوا ہے گر جانے کے سبب تیوزڈے کے دن ایکٹر نے ٹویٹر کے ذریعے بتایا ایکٹر فیلال ہائیڈرباد کے پرائیوٹ ہسپیٹل میں علاج کروا رہے ہیں اور ان کے فینس کو بتایا کہ انہیں چھوٹا سا فریکچر آیا ہے اور فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے انہوں نے گزارش کیے فینس سے کہ ان کے لیے دعا کرے 35 سالہ صحافی کا برہمانہ انداز میں قتل کر دیا گیا سسپینڈٹ پولیس آفیسر اور ان کے بھائی نے مل کے 35 سالہ صحافی کا قتل کر دیا ناندیال کننل ڈسٹرک میں وکٹم کی پہچان صحافی چننا کے سوالو سے ہوئی ہے جو 35 سالہ ہے اور لوکل نیوز ریپورٹر تھے حالی میں انہوں نے ناندیال ٹاؤن پولیس ٹیشن کانسٹیبل وینکٹا سبیہ اور مٹکا گیمبلر تباہوں کے سمگلر کا پردہ فاش کیے تھے جس کی سبب پولیس آفیسر کو سسپینڈٹ کر دیا گیا پولیس کی تحقیقات میں پتا چلا کہ سبیہ اپنے سسپینڈٹ سے ناراض تھا جس کا بدلان انہوں نے صحافی کا ختل کرنے کا پلان بنایا اور ان کا ختل کر دیا